مینوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود اے پریشتوں کا وظیفہ اہ سلا تو سلا دور مسجد سے ہونے کا بے حد ہے ہم دور مسجد سے ہونے کا بے حد ہے ہم اس برس ہی بھی کیسے منائیں گے ہم کیسے کپڑے بنائے گا پھر کے کوئی کیسے خوشیاں منائے گا پھر کے کوئی ہر بشر غم میں یارو بغت چور گئے گھر سے باہر نہ جائے گا پھر کے کوئی اس بابا سے نکلنے لگے سب کے دم اس برس عید کہتے منائیں گے ہم مسجدوں میں نمازوں کو جانا سکے اپنے روحے خدا کو منانا سکے اتنے بے بس ہم اتنے مذہبور ہیں اس جمعہ تک بھی ہم کر ادا نہ سکے زندگی بھر رہے گا ہم اس برس عید کہتے منائیں گے ہم اس خوشی کو ہمیں سامن آتے رہے ہر سے بینیاں دکھاتے کلاتے رہے جاتے تھے گھو منہ دوستوں کے یہاں ہم بھی گردوں سکھوں کو بلاتے رہے اس پر رونا میں جایا ہے ساتھی تم اس برس عید کہتے منائیں گے ہم بچے بوڑے جواں سب ہی مذہبور ہیں جانے کتنے گھروں سے بہت دور ہیں اے خدا اور کسی کی مدد کیجئے گوگلا کو جہاں آج مذہبور ہیں پاس میں نہ حضر اور نہ غیر ہم اس برس عید کہتے منائیں گے ہم اپنی غرصی کی ہم کو ملی ہے سزا آج نارا زغے غم سے یارو خدا آج نارا زغے غم سے یارو خدا نام سن کریں کہ جس کا سبھی جر رہے سارے آدم میں پہلی غیشی بابا سوچتے سوچتے سب کی آتے ہیں نام اس برس عید کہتے منائیں گے ہم درد دل کی دوا ہے خدا بست جی سب کا آجت روا ہے خدا بست جی سنے لے دل کی صدا حتم کر دے بابا آپ کا مشکل کشا ہے خدا بست جی ہم گنے گا وہ بے کردے اپنا فرم اس برس عید کہتے منائیں گے ہم دور مسجد سے ہونے کا بے حد ہے ہم اس برس عید کہتے منائیں گے ہم اس نظر کو میرے چکر نظر حسن فرطا بلی میں لکھا ہے اگر یہ نظر آپ کو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شہر شہر مسجد بند ہے ہائے کیا ہو گیا مسجد بند ہے ہائے کیا ہو گیا آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا آج انسا کرونا سے مرنے لگے ملنے جلنے سے بھی لوگ جرنے لگے دور انسا سے انسا تگرنے لگے اور اپنا سے ہی اگم کرنے لگے ایک قیامت سے یہ حادثہ ہو گیا آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا مسجد بند ہے ہائے کیا ہو گیا آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا گھر پہ رہیے ذرا مشورا مانئے ایک تیا تھی ہے بہتر دوا مانئے ختم ہو گی یہ جلزی وبا مانئے اس خدا کو مگر آسرا مانئے رب سے رو کر جو مانگا عطا ہو گیا آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا یہ صدا جب لگی اپنے گھر پڑھ رہو یہ صدا جب لگی اپنے گھر پڑھ رہو جو بھی کرنا ہے تم اپنے گھر پر کرو گھر پہ ہی اب نمازیں پڑھاؤ پڑھو اپنے گھر کو ہی مسجد بناو چلو سن کے یہ بات دل غم زدہ ہو گیا آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا مسجدیں بند ہیں ہائے کیا ہو گیا آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا لوگ جو عام تھے جو حکومت میں تھے لوگ جو عام تھے جو حکومت میں تھے سارے مدمت تھے خواب غفلت میں تھے رب سے بے ذار تھے عیش و عشرت میں تھے ایک وبا آئی تو سب فنا ہو گیا آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا آر اٹھے ہوئے رب کو سجدہ کرے مان جائے خدا کچھ تو ایسا کرے یوں گناہوں سے بوجھ اپنا حل کا کریں آج بھی ہم اگر دل سے توبہ کریں سمجھو پھر حل سمجھو پھر حل میرا مسئلہ ہو گیا آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا مسجد بند ہے غائقہ ہو گیا آج ناراض ہم سے خدا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ وسلم بڑی مسررت اور خوشی کا دن آ رہا ہے جسے غید الفطر کا دن کہتے ہیں غید کا دن بہت ہی مبارک و مسعود اور بابرکت دن ہے اس کے فیض و برکات بے پناہ ہیں اللہ عز و جل کی جانب سے غید الفطر کے دن خصوصی انعام و اکرام ملتا ہے جو جس لائق ہوتا ہے اسی انداز سے انعام سے نمازا جاتا ہے اس دن بہت سی خوشیوں کے ساتھ جوش و جذبہ سے اہل اسلام اس مذہبی تاریخی عالمی تیوہار کو مناتے ہوئے آئے ہیں اور اس دن بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ شکرانی کی نماز پڑھتی ہوئے ہیں امسال چونکہ لوگ ڈاؤن کرونا مہماری کا دور ہے تو ایسے موقع پر عید کیسے منائیں تو اس کا سیمپل سا جواب ہے رب کو یاد کر کے دوگانا و شکرانا نفل نماز ادا کر کے عید کو منائیں ایسی عید منائیں جو بالکل سادی اور شریعت و سنت کے دائرے میں ہو بزرگان دین اس مبارک دین کو بکسرت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارتے تھے غریبوں محتاجوں مسکینوں ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور سہانہ دیتے تھے اس باہر چونکہ لوگ ڈاؤن کا دور ہے اس وجہ سے خصوصاً دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں بیواؤں یتیموں کی خبرگیری کی جائے والدین اولاد اور دیگر اشتدار پڑوسیوں بھائیوں بہنوں سے محبت اور پیار علماء اکرام عیم مساجد حفاظ قرآن مفتیان اسلام کی خیریت معلوم کی جائے ایک دوسرے کو مبارک بادی دیں اس انداز سے غید منانے کا ایک ماحول بنائیں ویسے ہوتا کیا ہے چونکہ ابھی تو یہ جو دور ہے کسی سے پوشیدہ نہیں لیکن یہ گفتگو جو ہو رہی ہے دنیا کے کسی خطے سے انسان اس بات کو بہ آسانی سن سکتا ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عید کا دن جب آتا ہے تو عام طور پر زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ آزاد قسم کے لوگ اس دن خرافات میں اپنے آپ کو اس قدر ملوث کر لیتے ہیں اور کر لیتے تھے کہ جس کا ذکر اگر کیا جائے تو افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے بس چند باتیں چند پیغام دینا یہ چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ عید کا دن آنے پر عام طور پر لوگ سنیما ڈراما سرکس وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں اور گھروں میں بھی دیکھتے ہیں تو اس سے بچیں وہ ایسے ہی ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے ہمیشہ بچنی چاہیے مگر عید الفطر کے دن بابرکت دن خاص طور پر بچنا ضروری سمجھیں عید کے دن بعض لوگ شراب نوشی جوا وغیرہ کھیلتے ہیں اس سے بھی وہ بچیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بچنی کی کوشش کریں عید کے دن بعض جگہوں پر گانے وغیرہ لگا کر لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی ناستی ہیں تھرکتی ہیں ڈانس کرتی ہیں اس خرافات سے بچ کر اس دینی مذہبی دن کو مکمل بابرکت دن بنائے رکھیں عید کے دن بعض جگہوں پر پٹاخے وغیرہ فوڑے جاتے ہیں اس سے بھی بچنا لازمی سمجھیں عید کے دن بعض لوگ غیر مسلموں کی باقاعدہ احتمال کے ساتھ دعوت کرتے ہیں اور انہیں اس مقدس توہار میں شریک کرنا ضروری سمجھتے ہیں یہ بھی اس سے دور کریں اور بلکل اتنا دور کریں کہ وہ ہمارے مذہبی کسی معاملہ میں دخل نہ دے سکیں عید کے دن بعض جگہوں پر باقاعدہ ٹی وی لگا کر لوگوں کو جمع کر کے فلمیں دیکھنے کا ایک رواج بنا لیتے ہیں اور اس انداز سے فلمیں دیکھتے ہیں اس سے بھی خاص طور پر بچیں عید کے دن بعض لوگ کلبوں پارکوں میں فضول ناجائز کام میں لگے رہتے ہیں اس سے سختی کے ساتھ بس کر اپنی زندگی اور اپنی آخرت کی خیر خواہی کریں یہ تو بچنے کی چیزیں تھی آخر عید کے دن کریں کیا عید کے دن حجامت بنوائیں ناخن کٹیں غسل کریں مسواق کریں اچھے کپڑے پہنیں نیا ہو تو نیا ورنہ صاف ستنا سفید لباس ہو تو اس کو پہنیں امامہ بادھیں انگوٹی پہنیں اور وہ بھی مرد ایک انگوٹی چاندی کی سوا چار ماشے سے کم کی ایک نکی پہنیں سرما تیل خوشبو لگائیں صبح کی نماز موقع ملے وقت ہو اجازت دے حالات کے حساب سے تو محلہ کی مسجد میں پڑھیں ورنہ اپنی گھر پہ ہی پڑھیں عید کی نماز جل پڑھنے کے لئے جائیں پیدل جائیں نماز سے پہلے صدقی فطر ادا کریں عید کی نماز کے لئے ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں راستے میں تکبیر کے الفاظ پڑھتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نماز کو جانے سے پہلے چند خجوریں کے لئے جائیں اس عید سے گزری ہوئی عید کے درمیان فوت شدہ متعلقین کے گھر جائیں اور خوشی میں شامل کریں ایک دوسرے کو تحفہ تحائی پیش کریں بزرگوں سے دعائیں لیں واللین کے ہاتھ کا بوسہ لیں بہت ساری نیکیاں کمائیں ولمائیں بعمل کی زیارت کریں مزارت اولیاء کی حاضری کے لئے جائیں پڑوسیوں عزیزوں کو اپنے گھر اور خود ان کے گھر جا کر مبارک بادی پیش کریں غریبوں محتاجوں کو بھی اس خوشی میں اپنے ساتھ شامل کریں ولمائے اماموں سے نظر نیاز کے ساتھ مسافہ کریں اور دعائیں لیں ولمائے اہل سنت بالخصوص امام احمد رضا فاظل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی تصانیف کو تحفے کی شکل میں پیش کریں والدین مرحومین ہوں تو ان کی روح کو احسان سباب کریں اگر حیات سے ہیں تو ان کی عمر کی برکت دعا کریں عید کی خوشیوں میں لا پرواہ لوگوں کو نماز کی ترغیب دلائیں ضرورت مندوں کی مکمل کھل کر کے مدد کریں حتی مقدور کار خیر میں حصہ لیں بروں اور برائی سے بچیں نیک عمل میں لگے رہیں سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم کم سے کم تین سو مرتبہ پڑھیں اور زیادہ زیادہ اذکار کرتے رہیں اس موقع ملے حالات حاضرہ پر وہ لوگ مسجد میں پہنچ کر امام کے ساتھ باجمات عید الفطر کی نماز ادا کریں اور جن کو شمولیت کا حصہ نہ مل سکے وہ کسی اُلھن کے شکار نہ ہوں بلکہ اپنی گھر پہ تنہا تنہا چار رکعات نفل کی نماز پڑھیں اور دنی طور پر دعا کریں دو رکعات نفل بھی پڑھنے کی اجازت ہے دو رکعات شکرانے کی پڑھ لیں اور چار رکعات چاشت کی پڑھ لیں تو اس کی بھی اجازت ہے گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں دعا اللہ تبارک تعالیٰ پر اس ناچیز کی جانی سے دلی مبارک بات اور قلبی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دارین کی نعمتوں سے سب کو مال مال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات